بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درودہ سلام ہمارے پیاریاں کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام علیکم ویلکم بیک سٹیچنگ بھائی راحت آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گوٹے کی ایک اور لیس ایک نیا ڈیزائن گوٹے کا یہ لیس آپ گوٹے سے بنا سکتی ہیں یا آپ ریبن بھی لے سکتی ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ ریبن پہ بنا لیں یا گوٹے پہ بنا لیں ایک ٹرینڈی لیس ہے جو بہت ہی زیادہ یوز ہو رہی ہے تو میں نے سوچا یہ جو ٹرینڈنگ میں لیسیں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں یہ دیکھیں دو پیس لینے ہے ہم نے گوٹے کے ایک وہ پیس جس کے اوپر ہم نے گوٹے کی لیس بنانی ہے اور ایک وہ والا پیس ہے جس کے ساتھ ہم نے بل ڈالنے ہیں تو جو چھوٹا پیس ہے اس کو ہم نیچے رکھیں گے اور جس کی لینڈ زیادہ ہوگی اس کو ہم اوپر کی طرف اس طرح سے رکھ کے سب سے پہلے ہم نے سوئی دھاگے کے ساتھ سٹچ لگا لینے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہ جو اوپر ہم نے رکھا ہے گوٹے کا کنار نصیرہ یہ والی ہم نے لینڈ زیادہ لینی ہے جتنی لمبی ہمیں لیس ہم نے بنانی ہے تو یہ آپ کو جب بنائیں گے اندازہ ہو جائے گا آپ کو اس طرح سے ہم نے پہلا بل ڈالنے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں دوبارہ سے آپ کو کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے یہاں سے جب سٹارٹ سے آپ نے یہ دیکھیں آپ نے رائٹ سائیڈ کی طرف اس کو یہ بلا اس طرح سے ٹرن کرنا ہے پھر آپ نے نیچے کی طرف ٹرن کر لینا یہ دیکھیں بہت ہی ایزی ہے ذرا سی ایک ٹپ ہے بہت چھوٹی سی ٹپ اگر آپ سٹارٹ میں اس کو فالو کر لیں گی تو آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہونی پھر آپ نے نیچے کی طرف دیکھیں اس گھوٹے کو یہ دیکھیں اوپر کی طرف ٹرن کر لیا ہے ٹھیک ہے دوبارہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایسے کر لینا آپ نے ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے آپ نے اس کو پھر ریپیٹ کر کے دیکھ لینا ہے یہاں سے ہی سمجھنے کی بات ہے پھر آپ نے ساتھ ساتھ اس کو سٹیچس لگا کے پکا بھی کرتے جانے ہیں یہ ہمارا جو ہے ڈیزائن ادھر سے ہی سٹارٹ ہو گیا ہے اب دوبارہ سے پھر ہم اسی کو ریپیٹ کریں گے یہ جو پہلے والی گرہ ہے یہ پہلی ٹپ ہے اسی کو ہم نے ریپیٹ کرتے جانے ہیں یہ دیکھیں دوبارہ پھر اسی طرح سے کیا ہے اور یہ ہماری لیس کی دوسری والی سامنے آگئی ہے اس طرح سے دیکھیں پھر نیچے سے اوپر کی طرف آپ نے گھوٹی کو لے جانے اسی طرح سے آپ نے ریپیٹ کرتی جانے بہت ہی ایزی ہے آپ اس کو ریبن پہ بھی بنا سکتی ہیں آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے ریبن ہے کوئی پٹی ہے گھوٹی ہے یہ والی لیس ہر کسی پہ ہی بن جائے گی صرف آپ کو یہ والی ٹرک آنی چاہیے یہ چھوٹی اسی ٹرک ہے اب آپ اس کو فالو کرتی جائیں یہ جو فرسٹ والی ٹپ ہے یہ ٹرک ہے اسی کو آپ نے ریپیٹ کرتے جانے یہ والی لیس زیادہ تر تو مہندی کے ڈریسز پہ یوز ہوتی ہے گھوٹی کی تو اگر آپ اس کو ریبن کی کر لیں یا کسی اور فیبرک کی پٹی کی بھی بنا سکتی ہیں آپ اس کو اور طرح سے بھی یوز کر سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مہندی کے ہی ڈریسز پہ اس کو یوز کرنا ہے چھوٹی بچیوں کے ڈریسز پہ ڈبٹے یہ ڈبٹے کے کناروں پہ بڑی اچھی لگتی ہے چاروں طرف ڈبٹے پہ لگائیں گے یہ دیکھیں اب میں نے تین ابھی تک یہ گیرہ دیئے ہیں تو یہ لیس کی شکل نکل آئی ہے سامنے ٹھیک ہے یہ لکھ ہوگی اس لیس کی اسی کو ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنی لیس کو مکمل کر لیں گے جتنی آپ کو لیند چاہیے لیس کی تو یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ یہ جو اوپر والا جس کے ساتھ ہم یہ بل دے رہے ہیں اس والی لیس کو اس والی گوٹی کی گوٹی کو آپ نے لمبا رکھنا ہے کیونکہ یہ ہمیں اس کی لیند زیادہ ہوگی تو آپ کی لیس کمپلیٹ ہوگی تو جو نیچے والی گوٹی پیس ہے اس پیس کو آپ اتنا لمبا رکھ لیں جتنی لمبی آپ نے لیس بنانی ہے تو یہ دیکھیں جناب ہماری لیس یہ ریڈی ہے آج کا ڈیزائن امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ بنانا بھی سیکھیں اس کو ٹرائے کریں گی اور آپ نے سیکھ بھی لیا ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت تینکیو سو مچ جزاک اللہ خیر اللہ حافظ